سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جو میچ ہے یہ کیوں آج بارش کی نظر ہوا اس کی کیا وجوہات تھی اور کیا یہ میچ ہے اگر پہلے پلین کر لیا جاتا تو انڈیا پاکستان کا ایک ہائی وولٹیج میچ ہوتا ہے جو کہ کافی عرصے بعد ہوتا ہے کیونکہ اب نہ ہم بائی لیٹرل سیریز کھیل رہے ہیں نہ کوئی ہماری ٹرائی نیشن سیریز ہوتی ہے نہ کوئی اور کپ ہوتا ہے یا تو ہمیشہ کپ میں کھیلتے ہیں یا پھر ورلڈ کپ میں کھیلتے ہیں اور وہاں پہ بھی جب ہردرمی ہوتی ہے انڈیا کی جانب سے یا پھر پاکستان کی جانب سے تو جو نقصان ہے وہ کرکٹ فین کا ہے جو نقصان ہے وہ میرا ہے آپ کا ہے دیکھنے والوں کا ہے اور جو لوگ انڈیا پاکستان کو ساتھ کھیلتا ہوا دیکھتے ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے حسن بھئی اگین پہلا میچ ہمارا کمپلیٹ نہ ہو سکا انڈیا کے ساتھ لیکن اگین دوسرا میچ بھی کمپلیٹ نہ ہو سکا جی ہاں اچھے تاریخ کو دیکھیں کہ پاکستان انڈیا کا میچ ہو رہا تھا اور بڑی ڈیبیٹ سل دیتی ہمیشہ ہائی وارٹلیج میچ ہوتا ہے اگین آج دس تاریخ ہوگی سپٹیمبر اور اس میں بھی یہ میچ جو ہے دیو ٹو رین جو ہے وہ ریزرفٹ ایک ایکسٹرا اس میچ کے لیے رکھا گیا تھا جو اٹلائز ہو رہا ہے پورے ٹورنمنٹ میپ تک تو اوورال دیکھیں تو کئی نہ کئی جو ہے وہ خامیہ نظر آ رہی تھی تھوڑا اوٹ ایشنگلیٹ کانسل کی جس طرح سے یہاں پر اورگنائز کی گیا ٹورنمنٹ اس پر نیپال بغلا دیش اور جتنی چھے ٹی میں تھی اگین یہی ہے کہ ایکسٹرنگ میچ تھا آج اس وقت کا انجازہ کر رہے تھے لوگ کہ یہ میچ ہو جائے کس طرح مگر سب کے لیے ٹاسٹرنگ جو تھا بہت ایمپورٹن وہ تھا گرونمنٹ کا سٹاف جو گرونمنٹ کا سٹاف تھا وہ ان کے اندر محنت کرتا رہا اور کوشش کرتا رہا کہ یہ میچ کسی طرح سے ہو جائے اوورال دیکھیں تو ٹورز جیت کے پہلے بولنگ کا فیصلہ بھی کیا بابر آزم نے تھوڑا ڈے میں اگر دیکھیں ہم تو بڑا سنشائن ڈے تھا جب میچ شروع ہوئے چوبیس عور ہو چکے تھے اس کے بعد دو مگر جب جیسی کلاوڈی ویدر آیا اور رین بھی تھی آپ نے دیکھا رین ڈے کل کے میچ میں دیکھیں سری لنکا بنگلیس میں تو اس میں بھی رین ڈے تھی مگر بارش کوئی نہیں ہوئی اور آج ہمیشہ سیکنڈ ٹائم جو انڈیا کے میچ اور پاکستان کے میچ میں بارش ہوگی ہے قدرت کا نظام تو یہ قدرت کا نظام ہے مگر اوورال دیکھیں کہ آپ ایکسٹینٹ جو دیکھ رہا ہے وہ ٹومورو کی ہے اس میں دیکھنا ہی ہے کہ کس طرح سے کیا سٹیڈیز ہے دوبارہ پاکستان ٹیم جائے گی اور جہاں تک یہ میچ آڑا تو اب تک شاہین نے بولنگ کری وہی روایتی جوہری بیٹرس تھے انڈیا کے وہ اس طرح آؤٹ نے ہو پا ہے بیٹنگ ٹریک لگ رہا تھا ہمیں مگر اب کل دوبارہ سے ریفیش ہو کے آئیں گی تو کس طرح سے بولنگ کریں گے اور کس طرح سے انڈیا بیٹرس بیٹنگ کریں گے جواد very unfortunate for cricket once again when we talk about انڈیا پاکستان گیم یہ گیم سالباد ہوتی ہے لیکن ایک سالباد یا دو سالباد جب ہم گیم کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کبھی کانٹروورشی ہمیں انڈیا کی جانب سے دیکھنا ملتی ہے بھی کبھی اس طرف سے بھی ہوتی ہے یہ نہیں کہ ہم بلکل بہت ہی زبدست کوپریٹ کرتے ہیں اور ہم جو ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ آپ سمجھتے نہیں ہے کہ دونوں دیشوں کو کم از کم اس مدے کے اوپر ایک ہونا پڑے گا کہ پولٹکس کو سائٹ پہ رکھیں کیونکہ انڈیا پاکستان کا جب میچ ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی بلکل تمام تر ایکٹیوٹیز ختم ہو جاتی ہیں یہاں پر بھی تمام تر ایکٹیوٹیز ختم ہو جاتی ہیں اور ٹی وی سکرینز آن ہوتی ہیں لوگ انڈیا پاکستان کا میچ انجوائے کرنا چاہتے ہیں دیکھیں میرے خال میں دنیای کرکٹ میں بلینز او فین ایکشلی جو ہے وہ اس گیم کا انتظار کرتے ہیں دونوں اکروس اکروس دہ بارڈرز ہمارے بارڈر سے ادھر ان کے بارڈر سے ادھر بلینز او فین جو اس گیم کا سپیسپکلی انتظار کر رہے ہوتے ہیں بہت انفرچنیٹ تھا آٹھ دن پہلے ایکزیکلی ایسی سیٹویشن آئی اور رین آہ آہ واش آؤٹ ہو گیا میچ نہیں ہو پایا آج پھر سے وہی رین دوبارہ سی طرح انٹرپٹ کیا چلو اس میں لکی لی ایک آپ کے پاس ایکسٹرا ڈے ہے آپ نے رکھا ہوا ہے ریزرو ڈے لیکن اس کے بھی حالات کچھ میں بہت زیادہ پوزیٹیو نیوز نہیں ہے کیونکہ کل بھی بارش ایکسپیکٹڈ ہے نوٹ تھرو آؤٹ در ڈے کیونکہ آج بھی جب ہم میچ سٹارٹ ہوا تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ شام کو پانچ بجے کے ارد کے تھوڑے بہت شاورز ہیں لیکن جس لیول کی بارش ہوئی ہے میرے خال میں اس نے پھر مڑھ کے واپس میچ سٹارٹ نہیں ہونے دیا تو اس is ویری ویری انفورچنیٹ بورڈز دیکھو میں اس لیے نہیں یہ بات کر رہا کہ آئے بی لانگ ڈو پاکستانی ہے میں پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہوں لیکن ان آل آنسٹی یہ ایشو آپ کا اگر لیٹسے اس میں آپ کی فائی پرسینٹ یا ٹین پرسینٹ مسٹیک ہے نا تو نائنٹی پرسینٹ اس مسٹیک جو نا وہ سارا کسارا او در جاتا ہے بلیم بی سی سی آئی اور انڈیا گورنمنٹ کے اوپر کیونکہ پاکستان کا بورڈ پاکستان کی گورنمنٹ کہیں بھی کھیلنے سے انکار نہیں کرتی ہے آپ ان کو انڈیا بھی بلا لیتے ہیں نا تو وہ بھی وہاں بھی جا رہے ہیں ابھی بھی تو آپ نے ورلڈ کپ میں جانا ہی ہے نا نو میٹر ووٹ تو سیچویشن is you have to go there مرحال میں ہٹ درمی جو ہے وہ ایک ہی ایک ہی طرف چل رہی اور وہ انڈیا ہے بسکلی اور انڈیا کا بورڈ اتنا سٹرونگ ہے آئی سی سی ان کا کچھ کرنی پڑتا ہے گورنمنٹ نہیں سٹرون ہے بورڈ کچھ نہیں پاتی گورنمنٹ کی تو مرحال میں جو بھی نیریٹیف بلڈنگ ہے مرحال میں وہ انڈیا کو ہی صدار نہیں پڑے گی اگر انڈیا چاہتی ہے کہ کرکٹ جو ہے وہ تھوڑی سی گرو کرے کرکٹ آگے آنے والی کرکٹ لوگ دیکھیں اور لوگ لوگ فالو کرے کرکٹ کو تو ذمہ داری بھی پھر انڈیا کے اوپر ہی گرتی ہے آپ نے پہلے منشن کیا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ کرکٹ کا امریکہ بنا ہوا ہے تو this is absolutely جب آپ کرکٹ کے امریکہ بنے ہوئے ہوتا ہے نا تو پھر آپ کو رسپونسیبیلٹی بھی لینی گھنے والڈ کے پیور اگلے سال سی دیکھیں امریکہ اس نوٹ امریکہ بکوز کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے امریکہ اس امریکہ کیونکہ وہ ورلڈ کو دیکھ کے چلتا ہے یہ کساب سے لوگوں کو چلاتا ہے صحیح چلاتا ہے غلط طرح وہ ڈیبیٹی بلے تو انڈیا کو کرکٹ میں اگر وہ امریکہ بن ہی گی ہو تو بھائی رسپونسیبیلٹی بھی اٹھا اور میرے خیال میں یہ لارج بلیم جو ہے وہ انڈیا کے اوپر ہی جاتا ہے